مرحبہ بیس پلے رماندری میں سلام علیکم بینار پروپرٹی ڈرائیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے جناب آپ لو خیریہ سے ہوں گے اس ٹائم پہ میں جی موٹروے پہ ایک ایم بن پہ انٹرچینج بن رہا ہے ڈی آئی خان حکلا موٹروے انٹرچینج ایم فورٹین جی اکلاتی ہے موٹروے اس کے چار پانچ پیکجز سے آلموسٹ یہ ریڈی ہو رہی ہے اور ہم نے سنے یہ اکتوبر دو ہزار اکیس یعنی آنے والے مہینے میں اس کا افتتاہ ہو جائے گا اور یہ ایک بڑی زبردست موٹروے ہے جو آپ کا سی پیکپ سب سے اہم جو راستہ یا روڈ بنتا ہے وہ یہ موٹروے بنتی ہے تو اس موٹروے کی جو انٹرچینج بن رہی ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایم ون پہ ٹوورٹس پشاور جاتے ہوئے اکلا سروس ایریا سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پہ آپ دیکھیں گے ڈی آئی خان ہکلا موٹروے کا جو ایکزٹ آجاتا ہے یا اس سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں انٹرچینج جیسی کہتے ہیں وہاں آجاتا ہے اس سے ٹھیک ایک کلومیٹر آگے جا کے آپ کا سنگ جانی کا ایکزٹ آتا ہے سنگ جانی انٹرچینج آجاتا ہے تو سنگ جانی کے ساتھ بابڑا ٹاؤن ہے اے ڈی بیو ٹی ہے آپ کی جیری کوپوریٹیف ہاؤزنگ سسائٹی ہے اور یہ ان سسائٹیوں کے علاوہ اگرام تھوڑا پیچھے چلے جائیں اے ڈی بین پہ ہی ترنال انٹرچینج جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی فیصل ٹاؤن ہے شالیمار ٹاؤن ہے فزاہیہ ہے آپ کی منسٹری آف کومیرس کی سسائٹی ہے اس کے لابہ اس سے فتح جائے کہ ترنال روڈ پہ بے شمار آپ کی سسائٹیز آرہی ہیں جن کے میں آپ نام یادی آرہے ہیں یہ تمام سسائٹیز جو ہیں ادھر اگر آپ نے انویشمنٹ کی ہے جن کے میں نے ابھی نام لیا ہے تو انشاءلہ آنے والے دنوں میں جی یہ ڈی آئی خان اگلا موٹر وے سے کافی زیادہ فرق پڑے گا اس کی سب سے بڑی جی لوجیکل وجہ میں ایکسپرین کر دیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چلیں سی پیک ہے کوئی کہتا ہے اس سے ریٹس بڑھیں گے کوئی کہے گا کہ یہ تو موٹر وے بن رہی ہے ڈی آئی خان اگلا اس سے کیا ریٹس کو فرق پڑے گا ہوا یہ رہے کہ جب نیکس فیز ہے سی پیک ہے اس کے اندر انڈسٹریل زونز بنیں گے اور جو ڈی آئی خان اگلا موٹر وےنٹر چینج ہے اس سے آگے جا کے جب آپ دیکھیں یہی پہ ایک ایک اکنومک زون بننے لگا ہے اور ایک بہت بڑی اکنومک ہب بنے گی جگہ اکنومک ایکٹویٹیز ہوں گی اس کے علاوہ یہ کافی آگے کی چیز ہوگی ایک سال دو میں چیزیں اپنے شکل اختیار کریں گی یہ ابھی بہت وہی باتیں جو میرے موہ سے نکل زبانی جمبہ کر چا ہے لیکن نیکس جو چیز میں بتا رہا ہوں جب ڈی آئی خان اگلا موٹر وے اپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اکتوبر 2021 میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی عبادی جو ہیں ان کو رستہ بہت قریب پڑھنا شروع ہو جائے گا یہ اسلام آباد کی طرف کا تو ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ کو میں دوں گا کہ یہاں پہ اس کی مارکیٹ پہ اثر کیسے پڑھے گا اس زون ٹو کی یا یہ جو آپ کی فتح جنگ والی روڈ ہے اس پر جتنی سوسائیٹیز ہیں جنب ایک صاحب میرے پاس آئے تھے وہ ڈی آئی خان سے تھے تو سوری بننو سے تھے تو انہوں نے مجھے کہ ہم ہمارے یہ موٹر میں انٹرچنج بن رہا ہے یہ ہمارے موٹر میں وہاں سے جب آپریشنل ہو جائے گی تو ہمارے ڈسنس بہت کم پڑھا بننو سے تو ہم چاہتے کہ یہاں پہ اسلامباد میں قریب ترین جگہ پہ ہم پلوٹ لیں اور گھر بنائیں تو ان کو جب میں نے کچھ مارکیٹس کا آورویو دیا تو ان کی باتوں سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ آنے والے وقت میں بہت ساری عبادی جو ہے یا بہت سارے عوام یا بہت سارے لوگ آپ کے اس سے ڈی آئی خان سے تعلق ہوگا لکی مروت ٹانک آپ کا وزیرستان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے جو جورس سے یعنی جنوبی وزیرستان لگتی ہے میرے خان سے بننو لگتا ہے اور اس جگہ کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا ہے اس ایم فورٹین سے اور ان لوگوں کا روح انشاء اللہ ہوگا اس سائٹ پہ آپ کے سامباد اور اس کے مضافات میں جو جو زون کے حساب سے سوسائٹیز آ رہی ہیں اور ہر کوئی اپنے بجٹ کے اکارڈنگ لی اور یہاں پہ زمین خرید کے گھر بنانے میں دلچسپی رکھتا ہوگا یہ جناب ایکچول چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اکلا ٹی ایک ہر موٹر میں انٹرچینج ہے جب یہ اپریشنل ہو جائے گا انشاء اللہ یہ والا ایم فورٹین چلنا شروع ہو جائے گا تو ایک عبادی نے یہاں کا رکھ کرنا ہے اور انسان کی سوچ بدلتی ہے جب نیا راستہ بن جاتا ہے چھے آٹھ گھنٹے کا راستہ کم ہو کے ڈھائی تین چار گھنٹے میں جب سمٹ جاتا ہے ڈھائی تین گھنٹے میں جس کا ہر علاقے والے کو اس کا الگ فائدہ ہے کیونکہ میں نے بتایا ہم فورٹین کی ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں تو ہر کوئی پھر ایک اچھے کمیوٹ کی وجہ سے ایک اچھے عام درفت کی وجہ سے ایک اچھی جگہ اپنے فیملی کو مووک کرنا چاہتا ہے تو یہ ہی ایک سب سے بڑی لوجیکل وجہ بنے کی جو کہ آپ کے اس زون میں جو ہے پروپرٹیز کی قیمت کو اوپر لے کر جائے گی جس میں جس سو سائٹی سے گزرتا ہوں میں یہ آپڈا ٹاؤن ہے پیچھے اے ڈیوڈی تھا یہ بھی بینیفیشری ہوگا اور اس کے بعد آپ کا سی اٹھارہ تو میرے خواہ سے یہ بہت اوپر جائے گا جی یہ بچہ دیکھتے ہیں اس کے پالتے ہوئے پتہ چجد ہے سی اٹھارہ کو میں دیکھ کہ بڑا حران ہو جی یہاں کی کسٹرکشن اتنی زیادہ ہے اس سی اٹھارہ میں اس ٹائم پر کہ بندہ احران رہ جائے یہ ہو گیا آپ کے فتح جنگ ترنول روڈ کے اوپر جتی سوسائٹیز ہیں اس میں بہت پٹنشل ہے جی اوپر جانے کا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس پور زون میں ہونے لگی ہیں تو آپ نے جی انویسٹمنٹ اپچھریڈی سیکھر دیکھنے ہیں تو ان جگہوں پر لازمی کنسیڈر کریں جی آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو بہت فائدہ دیکھے جائے گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم